ہیلو ایوریون پارٹ ایٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یون سینگ اپنے تین بندر دوست کے ساتھ پڑھائی کرنے کے لیے چھاتا ہے لیکن ان تینوں کو تو گھنٹا کچھ نہیں آتا تھا تو وہ لوگ یون سینگ کو کیا ہی سکھاتے بائیو آ کر کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں یون سینگ اس کے لیے ہاں کہتا ہے تو یون چھونگ کو یہاں پر تھوڑی چھلن ہوتی ہے دوسری طرف ہیپنگ کہتی ہے کہ یون چھونگیا آج تو تم کافی سیادہ ہینسم لگ رہے ہو یون چھونگیا کہتا ہے کہ مکھن لگانا بند کرو اور سیتھا مددے کی بات کرو تو وہ کہتی ہے کہ تم میری سٹڈی میں تھوڑی مدد کر دو نا یون چھونگیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا لیکن بدلے میں تمہیں مجھے کچھ دینا پڑے گا ہیپنگ کہتی ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر پائی تو تم میرا چہرہ لے سکتے ہو یون چھونگیا کہتا ہے کہ ریالی وہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اپنا وعدہ توڑ دوں گی میں اپنی زبان کی پکی ہوں اگلے دن ٹیچر وی ایمپریس ٹاؤچر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ دونوں پڑھائی کم اور لڑھائی سیادہ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ کنگ اور کوین دونوں کو ہی ایک ہی محل میں رکھا جائے یہ سن کر یہ دونوں ہی منع کرتے ہیں ایمپریس ٹاؤچر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا تو یونزنگ اس کی بات کو کرتی ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دور جھنگلوں میں ایک محل بنوایا ہے تو میں ہیپنگ کے ساتھ اسی محل میں پڑھنا چاہتا ہوں پھر یونزنگ سوچتا ہے کہ مجھے اس محل میں ایک بار چھانے تو دو پھر میں دیکھوں گا کہ تم وہاں چھانے کے بعد کیا کیا کرتی ہو ہیپنگ سوچتی ہے کہ یہ مجھے جھنگل والے محل میں بلا کر میری مشکلوں کو اور بھی بڑھانا چاہتا ہے لیکن میں بھی کوئی کم نہیں اگر میں نے یونزنگ کو ہر کی چٹنی نہ چٹائی تو میرا نام بھی ہیپنگ نہیں اگلی سین میں یہ لوگ جھنگل والے اس محل میں پہنچ گئے ہوتے ہیں آتی ہی سی تھا یونزنگ ہیپنگ کو تلوار سے ڈراتا ہے ہیپنگ کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم یہاں پر ایک کمپیٹیشن رکھے یونزنگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہیپنگ کہتی ہے کہ چکن ونگز گریل کرنے کا یہ سن کر یہ سارے لڑکے ہنسنے لگتے ہیں یونزنگ کہتا ہے کہ فائن تم لوگ ہرنے کے لیے ریڈی ہو چھاؤ اگلی سین میں یہ دونوں ٹیم مل کر چکن ونگز کو گریل کر رہی تھی ہیپنگ تو اچھی طریقے سے گریلنگ کر لیتی ہے لیکن یونزنگ کی ٹیم میں ایمپیڈل شیف ہوتا ہے اس سے کوئی لچل ہی نہیں رہا تھا یونزنگ کہتا ہے کہ تم تو ایمپیڈل شیف کے نام پر تھبا ہو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ویل اس راؤن میں تو یونزنگ بری طریقے سے ہار چھاتا ہے وہ اپنے سبھی فرنڈز کو بلا کر کہتا ہے کہ دوسرا راؤن ہمیں سیلیکٹ کرنا ہے اور ہمیں اس بار ہارنا نہیں ہے ورنہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی یونزنگ ہیپنگ سے کہتا ہے کہ چلو ماؤنٹین پر آرچری کرنے یونزنگ کو لگ رہا تھا کہ اس راؤن میں تو وہ جیت چھائے گا لیکن ہیپنگ اسے ہرا دیتی ہے دو بار ہیپنگ کے سامنے ہارنے کے بعد یونزنگ یونزنگ سے کہتا ہے کہ پھائی اس چالک عورت کو ابھی کے لیے چھانے دیتے ہیں اس کو تو ہم ایکزام میں دیکھ لیں گے لیکن فیلحال آپ سٹڈی پر فوکس کرئے کانکیوبائن شو بائیو کو بلاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میرا بیٹا یونزنگ پڑھائی کرنے میں پورا کھونچو ہے اس نے تو پڑھنے سے بھی منا کر دیا تو میں چاہتی ہوں کہ آج سے تم اسے پڑھاؤگی بائیو کو یہ کرنا تو نہیں تھا لیکن اسے کانکیوبائن شو کی بات ماننی پڑتی ہے یونزنگ کو پڑھائی نہیں کرنی تھی اس لیے وہ بھاگ رہا تھا لیکن کچھ میڈ آ کر اسے اس کے سٹڈی روم میں پھیج کر باہر سے دروازہ بند کر دیتی ہے یونزنگ چھب اپنے کمرے میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو میں ایک لڑکی کے ساتھ پڑھنے والا ہوں لیکن جب وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کے پیروں سے زمن کھسک جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ لیو بائیو تو وہ کہتی ہے کہ کانکیوبائن شو نے مجھے کہا کہ آج سے میں تمہیں پڑھاؤ تو آج سے ہی میں تمہاری ٹیوٹر ہوں یونزنگ کہتا ہے کہ بھگوان آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو اگلے سین میں ہے پینگی یونزنگ کو ڈھونٹے ہوئے اس کی کمرے کی طرف آتی ہے لیکن وہ اسے چھوہاں نہیں ملتا تو وہ واش روم ایڈیا کی طرف دیکھنے جاتی ہے وہاں پر ہی پینگ کو یون چھونگ ٹائلٹ میں چھپا ہوا ملتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو یون چھونگ کہتا ہے کہ پہلے آپ بتائیے کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہے آپ کو تو میرے بھائی کے ساتھ جنگل والی محل میں ہونا چاہیے نا تو ہی پینگ اسے کچھ پوچھتی ہے یون چھونگ کہتا ہے کہ میں اسے نہیں بتا سکتا یہ ایک روائل سیکرٹ ہے تو یہ سن کر ہی پینگ کہتی ہے کہ یون چھونگ یہاں پر ہے تو وہ کہتا ہے کہ چھپ رہی ہے میں بتاتا ہوں یہ ایک لمبی کہانی ہے تو ہی پینگ کہتی ہے کہ شوٹ میں بتاؤ تو یون چھونگ کہتا ہے کہ جب میرا بھائی چھوٹا تھا تب اسے کافی ٹورشر کیا گیا اسے ڈر آیا تھمکایا گیا انہ اس کام میں تمہارے ڈیڈ لوسی اس کا سب سے بڑا حد تھا بچپن میں یون سنگ کو چھپ پویم سیاد نہیں رہتے تھے تو لوسی اسے سکیل سے ماردہ تھا ہیپینگ کہتی ہے کہ مجھے تو بچارے یون سنگ پر دیا آتی ہے یون چھونگ کہتا ہے کہ ابھی تو اور سنو تمہارے ڈیڈ لوسی نے یون سنگ کی سب کے سامنے کافی بار انسلٹ کی ہے ایک بار تو اس نے سبھی منتریوں کے سامنے اسے پویم بولنے کو کہا تو یون سنگ اتنا ڈر گیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا جب ڈاکٹر وہاں پر اس کا چیک اپ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ یون سنگ کو ایکزام کا فوبیا ہے وہ ایکزام کے نام سے ہی ڈر شاتا ہے ہیپینگ کہتی ہے کہ اچھا تو یہ ریزن ہے کہ یون سنگ ہمیشہ ہی ایکزام میں لاشٹ آتا ہے آگے ہیپینگ دوڑ دی ہوئی یون چھانگیا کے پانچ شادی ہے انہوں اسے ایکزام فوبیا کی اس کی جھڑے تک چھانا ہوگا اس کے لیے یون چھانگیا ہیپینگ کو ایک کہانی سناتا ہے ہیپینگ کہانی سننے کے بعد کہتی ہے کہ پتا چل گیا یون سنگ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سٹریس لے رہا ہے اگر وہ ریلیکس ہو جائے تو وہ ایکزام میں ٹاپ بھی کر سکتا ہے یون چھانگیا کہتا ہے کہ تمہیں یون سنگ کی بڑی فکر ہو رہی ہے تم تو اس کی اپوننٹ ہو نا تو ہیپینگ کہتی ہے کہ نہیں تو یون چھانگ کو پڑھانے کے لیے آتی ہے تو وہ اس کے گیچٹ کے بارے میں پوچھتی ہے یون چھانگ تو بڑے چاؤ کے ساتھ اسے اس کے گیچٹ کے بارے میں بتانے لگتا ہے بائیو اسے پوچھتی ہے کہ یہ سارے کھلونے تمہارے لیے اتنے زیادہ ضروری ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھلونے نہیں ہے یہ میرے گیچٹ ہے یعنی یہ مجھے میری چھان سے بھی زیادہ پیارے ہیں بائیو ایک گیچٹ اٹھا کر کہتی ہے کہ جلی سے پڑھنا شروع کرو ورنہ میں اسے توڑ دوں گی یون چھونگ زور سے چلاتا ہے تو وہ اس گیجٹ کو توڑ دے دی ہے یون چھونگ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں ہیپنگ یون زنگ کے پانس آتی ہے یون زنگ ابھی سو رہا تھا تو ہیپنگ کہتی ہے کہ میرے ٹیڈ نے تمہیں کافی پریشان کیا ہے تم تو ابھی مجھے بہت بچارے لگ رہے ہو تو کیوں نہ اس بات پر میں تمہیں معاف کر دوں تبیہ ہی یون زنگ اٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں کب آئی وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ تک کسی دوسرے طریقے سے کمپیٹیشن کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ کیسا ہیپنگ یونوچ کے کپڑے لاتی ہے ان اسے پہننے کو کہتی ہے یون زنگ کہتا ہے کہ اس میں سے تو گندی سمیل آ رہی ہے میں اسے نہیں پہننے والا تو ہیپنگ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نے ابھی سے ہی ہار مان لی ہے اگلی سنگ میں یون زنگ نے وہ کپڑے پہن لیے تھے وہ ہیپنگ کے ساتھ ابھی باہر چھا رہا تھا ہیپنگ اسے بروڈکاسٹنگ روم کی طرف لے کر چھاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اس بیل کو بچھاؤ یہ سن کر یون زنگ ایسا دو تین بار کر دیتا ہے تو تبیہ ہی وہاں پر وہاں کا آفیشل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کون ہے وہاں پر تو یہ دونوں ہی وہاں سے پھا کر لائبریری میں آتے ہیں یہاں آنے کے بعد وہ بکس کو گرا دیتے ہیں اور پوری لائبریری کا ستیا ناش کر دیتے ہیں جیسے ہی ٹیچر وی وہاں پر آنے لگتے ہیں تو یہ دونوں ہی وہاں سے پھاک جاتے ہیں ٹیچر وی کو لگا کہ یہ کوئی چور ہوگا تو اس نے ایمپیریل گارڈز کو ان کے پیچھے لگا دیا تھا ہیپنگ کہتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے یون زنگ کہتا ہے کہ تم ایک چکے پر میرے ساتھ چلو گی اگلے سین میں وہ دونوں کسی محل کی اونچی چھت پر بیٹھ کر تارے دیکھ رہے تھے یون زنگ ہیپنگ سے کہتا ہے کہ آج تم نے چتنے بھی کانڈ کیے نا وہ میرے بس بچمن کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا ہیپنگ کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی تو یون زنگ کہتا ہے کہ میں نے کہیں بار اس محل کی دیواروں کو کودا ہے ایک بار تمہیں لوسی سے پریشان ہو کر اس راج محل کو چھوڑ کر ہی بھاگ گیا تھا اور اسی چھت پر کھڑے ہو کر میں نے لوسی سے کہا تھا کہ مجھے ایمپرر نہیں بننا ہے اور ایسا کہتے ہوئے میری آنکھیں ایک بار بھی چھپکی نہیں تھی ہیپنگ کہتی ہے کہ لگتا ہی کہ لوسی نے تمہیں کافی زیادہ پریشان کیا ہے لیکن تمہیں اسے ڈرنا نہیں چاہیے تمہیں تو اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے تھا یہ کیا بات ہوئی کہ تم راج محل چھوڑ کر بھاگ گئے یون زنگ کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں سمجھوگی ایک دنہ میں تمہارے ڈیڈ کا اصلی رنگ تمہیں دکھا کر ہی رہوں گا جب میں چھوٹا تھا تب میں نے لوسی کو کسی دوسری منتری کے ساتھ کرپشن کی باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا تو میں نے سیدھے چاہ کر اسے یہ کہا کہ میں تمہارا بھانڈا ڈیڈ کے سامنے فوڈ دوں گا تو اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں نے اس کے آرڈر کو فولو نہیں کیا تو وہ مجھے مروا دے گا فیوچر میں وہ میری چگے پر کسی دوسری راچہ کو لائے گا ایپنگ کہتی ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ چمکہ دڑ اتنا زیادہ پورا نکلے گا لیکن تم جنتا مت کرو میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں مجھے یقین ہے کہ تم ایک گوڈ ایمپرار بنوگے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ بات میں چھانتا ہوں لیکن ابھی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ پر دیا دکھا رہی ہو وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں نے تمہیں ماف کر دیا ہے یونزنگ پوچھتا ہے کہ کس بات کے لیے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے شوان والا چھوٹ بولا اس وجہ سے پھر وہ بات بدلنے کے لیے کہتی ہے کہ یہاں پر تو کافی کم تارے دکھ رہے ہیں میرے شانپا ویلیج میں تو آسمان پورا تاروں سے بھرا ہوتا ہے یونزنگ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو آسمان سبھی جگہوں سے ایک ہی جیسا دکھتا ہے ہیپنگ کہتی ہے کہ پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہاں پر کم تارے دکھائی دے رہے ہیں یونزنگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں چانس ملے تو تم مجھے اپنے شانپا ویلیج تارے دکھانے لے جانا یہ سن کر ہیپنگ کی تھڑکنیں دیس ہوتی ہیں اور وہ سونے کا بہانہ مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن ایکزم کا دن تھا یون چونگ کو یونزنگ کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں یہ یونزنگ ہر بار کی طرح لاسٹ نہ آچھائے تو وہ اس کی طرف ایک نوٹ پھیچنے والا تھا لیکن ہیپنگ یہ دیکھ لیتی ہے اور یون چونگ کو ایسا نہیں کرنے دیتی تھوڑی در کے بعد سارے ٹیچر وہاں سے چلے چھاتے ہیں تو ایمپیریل شیف اور یون چونگ دونوں ہی یونزنگ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جلی سے اس میں سے لکھ لو لیکن یون سنگ تو ان دونوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا تب ہی کوئی انون پرسن یون سنگ کی طرف ایک چیٹ فیکتہ ہے ہیپنگ پھر سے یون چونگ کے ساتھ تھر لڑنے لگتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم ایکزام میں اس طرح سے چیٹنگ نہیں کر سکتے تب ہی وہاں پر لوسی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یور میجیسٹی آپ ایکزام میں چیٹنگ کر کے لکھ رہے ہیں یون سنگ کہتا ہے کہ میں نے کب کی لوسی کہتا ہے کہ پھر یہ چیٹ کہاں سے آئی ٹیچر وی اس چیٹ کو کھول کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لکھا وقت تو مجھے یون چونگ کی لگ رہی ہے یون چونگ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے یون سنگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر الزام لگانا ہے تو تمہارے پاس پکتہ ثبوت ہونے چاہیے لوسی کہتا ہے کہ یہ نوٹ کیا کافی نہیں ہے یون سنگ کہتا ہے کہ بچپن سے لے کر آج تک میں تمہاری حساب سے ہی چلا ہوں شادی بھی میں نے تمہاری حساب سے ہی کی ہے لیکن تم ابھی بھی اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آئے تمہیں کیا کبھی شانتی نہیں ملتی تو لوسی کہتا ہے کہ ہاں مجھے ابھی بھی شانتی نہیں ملی اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا میں نے چھو وڈ ٹونک تمہیں دیا تھا اس میں زہر تھا یون زنگ کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں پیا تو ہیپنگ کہتی ہے کہ اس ٹونک کو تو میں نے پی لیا لوسی کہتا ہے کہ میں نے جو سارے پیپرز تمہیں پھشوائے تھے ان ساری پیپر پر میں نے زہر چھڑک دیا تھا یون زنگ کہتا ہے کہ تمہاری دی ہوئی چیزوں کو ٹچ کرنا تو دور میں اسے دیکھتا تک نہیں ہیپنگ کہتی ہے کہ یون چھونگ ان سارے پیپرز کو تو میں نے ٹچ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چلی ہی مرنے والی ہوں لوسی کہتا ہے کہ اور میچسٹی اب تو آپ کو پتہ لگ گیا نہ کہ میں آپ کو کس کس طریقے سے مار سکتا ہوں لیکن ابھی ابھی چھو میں نے کہا وہ سب کچھ جھوٹ تھا میں نے آپ کو کوئی زہر نہیں بھیجا ایمپریس ڈاؤچر آگر کہتی ہے کہ مافی مانگو تو ہیپنگ کہتی ہے کہ ہاں ہاں ٹیڈ چلی سے آپ یون سینگ سے مافی مانگ لیجئے ایمپریس ڈاؤچر کہتی ہے کہ یون سینگ گرینڈ چانسلر سے مافی مانگو یہ سن کر یون سینگ شاک یون چھونگ کہتا ہے کہ وہ چیٹ میرا نہیں ہے دیکھو ہم دونوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی الگ الگ ہے ایمپریس ڈاؤچر کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے دیکھو یون چھونگ یہاں پر تم نے سپیلنگ مسٹیک بھی کیا ہے پھر وہ لوسی کے پانچ شاگر کہتی ہے کہ اب تو یون سینگ نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے تو اسے چھانے دو لوسی کہتا ہے کہ اس ہینڈ رائٹنگ سے تو یہی صرف ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیٹ یون چھونگ کا نہیں ہے ہمارے پانچ ایسا کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جس سے میجیسٹی کی بے گناہی ثابت ہو سکے لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ میں باہر سے ہی یون سینگ پر نظر رکھ رہا تھا اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے یون سینگ کہتا ہے کہ تم میری مدد کر رہے ہو یقین نہیں ہوتا لوسی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے چیٹنگ نہیں کی ہے لیکن یہ بات تم باہر والوں کو کیسے سمجھاؤ گے وہ سبھی لوگ تو یہیں سمجھے گے کہ تم چیٹنگ کر کے پاس ہوئے ہو یون سینگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس راج محل کے پورے دس چکر لگانے کو تیار ہوں یہ اس لیے نہیں کیونکہ میں نے چیٹنگ کی ہے یہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ یہ پارٹ ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم دونٹ فگیٹ لائک شیئر اور سبسکرائب تینکیو فور واشنگ